پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اور سے حال ہی میں سیف دی ریپبلک تھیم کے تحت کیرل میں ریلی اور ایک بڑی کانفرنس کی گئی جو بہت کامیاب پروگرام رہا اور لاکھوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا لیکن ریلی میں شامل ایک پچے کے ذریعے آر ایس ایس اور سنگ پریوار کے خلاف لگائے گئے ناروں کو لے کر تنظیم کو نشانہ بنانے کی اب زبرتست کوششیں چل رہی ہیں بھلے ہی فاسیوارد ویرودی نارے لگانا تنظیم کا سٹین پوائنٹ رہا ہے لیکن بچے نے جو نارے لگائے وہ پاپولر فرنٹ کی طرف سے دیئے گئے اوفیشل نارے نہیں تھے آر ایس ایس اس مدی کو مذہب سے جوڑ کر جھوٹا پروپوگنڈا پھیلا رہا ہے اور اس میں کچھ میڈیا گھرانے بھی شامل ہیں ریلی میں کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کوئی نارے نہیں لگائے گئے بچے کی پوری ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے آر ایس ایس نے اپنے ہندوتو ایجنڈے کے مطابق اس میں کانچھاٹ کی اور افسوس کی بات ہے کہ میڈیا نے بھی ایڈیٹڈ ویڈیو کو بروڈکاسٹ کیا اسلاموفوبیا پھیلانے اور تنظیم کو بدنام کرنے کی ان چالوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے وہیں پولیس نے بھی ایسے کمیونل پروپوگنڈا پھیلانے والوں پر لگام کسنے کے بجائے کانفرنس کے اورگنائزرز کے خلاف ہی مقدمہ درج کیا ہے یہ کیرل ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہندوتو اپیزمنٹ کا ایک حصہ ہے پاپولا فرنڈ کو اس طرح کے فرضی مقدموں سے اس کے راستے سے روکا نہیں جا سکتا قانون اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن کیرل میں ہوئی ہندو کانفرنسوں میں مسلم کاروباروں کے بوائکوٹ کی کھلی دعوت اور نفرت بھرے پروپوگنڈے چلائے گئے تو اس سے کسی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا ان ہندو کانفرنسوں کی آڑ میں لگاتار چار دنوں تک جب کمیونل زہر اگلا گیا اس وقت جن لوگوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہنگی اب رس ایس کے خلاف نعرے بازی پر وہ اتنے دن ملا رہی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر سیکولر ضمیر نہیں بلکہ ہندو دفاسیزم کا ضمیر ہے پاپولا فرنٹ اس طرح سے کیرل کا محاول خراب نہیں ہونے دے گی اور اس رجحان کی ہر طرح سے مخالفت کرے گی ساتھ ہی رس ایس اور اس کے ایجنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی موسیقی